سید المرسلین وعلى آلہ و صحبہ علمائی اللہم صلح علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد و بارک وسلم حاضرین اکرام دین ہم تک جو ملا ہے یہ کوئی آسانی سے نہیں ملا ہے بڑی قربانیوں کے بعد ہم تک دین آیا ہے اس کی قدل کرنا چاہیے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ و علمائی نے اس دین کے خاطر کیا کچھ نہیں برداشت کیا کیا کچھ نہیں قربان کیا کیسے پیسے مشقتیں جیلی کیسے پیسے مصیبتوں کا سامنا کیا تب جا کر دین محقوب ہوا اور ہم تک دین چلا آ رہا ہے غزوہ خندق کا موقع ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی صحابہ اکرام کے ساتھ مل کر خندق کی خدائی میں مصروف ہیں فقر و فقر تحال یہ ہے کہ تین دن ہونے کو ہیں کوئی چیز کھانے کو نہیں ملتی ہے اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مضبوط جسم والے بھی کباب دے رہے ہیں اب ان سے کھڑا بھی نہیں جا رہا ہے انتڑیاں جو ہے سوک رہی ہیں کسا نہ ہونے کی وجہ سے اب انہوں نے ایسے کیا کہ کھڑنے کے قابل انسان ہو جائے ایک ایک پتھر کو اپنے پیٹ میں باندھ لیا اور رسول اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں پہنچ کے اڑھوں نے اپنے اپنے چادر کو ہٹا کے کہا کہ یا رسول اللہ ہمارا یہ حال ہے کہ ہم سے کھڑا نہیں جا رہا ہے بھوک کی شدت سے ہم نے پتھر باندھ رکھا ہے جب صحابہ اکرام نے کہا رسول اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بطن مبارک سے چادر مبارک کو ہٹایا تو آپ کے بطن مبارک میں دو پتھر بندے ہوئے تھے مطلب یہ ہے کہ آپ بھی کھڑا پتے کچھ کھڑا تھے یہ حالت تھی اور ایسی حالت میں ایک صحابی انساری صحابی ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالی یہ فوراں اپنے گھر گئے اور اپنے اہلیہ سے کہے کہ گھر میں کچھ آٹا رکھا ہوا ہے اہلیہ نے کہا بہت چھوڑا آٹا رکھا ہوا ہے حضرت جابر نے فرما ایسے کرو کہ اس آٹے کو روٹی کے لئے گھون دو آٹا مت دو اس کو اور میں ایک بکری کا بچہ جو ہے اس کو ذرا کر کے گھون دیتا ہوں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شدمت میں پہنچے میں کہوں یا رسول اللہ آپ آجائیے آپ کے ساتھ ایک دو آدمی آ سکتے ہیں کیونکہ تین دن کا فاقہ ہو اور ایک بکری کا بھونا ہوا بچہ ہو اور ساتھ میں کچھ مختصت سے آٹا ہو آٹا گندہ ہوا تو کتنے آدمی کھا سکتے ہیں اہلیہ نے کہا کہ یاد سے جا کے یہ بات کہہ دینا کہیں ہمیں شرمندگی کا سامنا کرنا نہ کریں جاؤ اور یہ کہہ دو کہ آپ یا رسول اللہ آجائیے آپ کے ساتھ آپ کے ایک دو ساتھیوں کو لے کے آجائیے حضرت جابر رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں پہنچے اور کہا یا رسول اللہ میرے گھر جو ہے ایک بکری کا بھونا ہوا بچہ ہے اور مقتصر سے آٹا گندہ ہوا ہے آنکھ اور آپ کے ساتھ کچھ سے دو ساتھی آ جائیں وہ بچہ رہے گا سہرہ بھوکے کھا سکتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دعوت کو سنا تو جتنے صحابہ تھے ساروں کو آپ نے آواز دی کہ آو بھئی آو بھئی جابر کے گھر بہترین جزاں تیار ہوئی ہے جابر نے ہمارے دعوت کی ہے اور کتنے صحابہ تھے ایک ہزار صحابہ اکرام ہیں بس کہنے کی دیر تھے ایک ہزار صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامنے چل رہے ہیں صحابہ پیچھے پیچھے آ رہے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالی کے پیروں تل زمین کھسر گئی ہے یہ بہت ہی کانکتے ہوئے جوراں گھر میں داخل ہوتے ہیں اور اپنے اہلیہ سے کہتے ہیں کہ کیا ہوا آج رسول اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے لوگوں کو دعوت فرما دی ہے اب کیا ہوگا تو اہلیہ بھی تو صحابیہ ہیں ان کا ایمان دیکھتی ہے انہوں نے کہا تم نے یہ تفصیل سنا دی ہاں میں نے تفصیل پر سنا دی جب تم نے تفصیل سنا دی ہے تو ہمیں اس کی فکر پر ضرورت نہیں ہے آپ جانے اور آپ کے مہمان جانے آپ جیسے چاہے کر لیں گے رسول اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جابر ایسے کرو کہ جس ہانڈی میں بکری کا بچہ ڈالا ہوا ہے وہ سالم کے شکل بناو اور ہانڈی کو جو ہے چولے سے نہ اتارو وہ اُبلتے رہے اور آٹا جو گندہ ہوا ہے اس آٹے کو یوں ہی رکھ لو رسول اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتے ہیں اس آٹے میں اپنا لعاب دہن ڈال دیتے ہیں اور اس پہ ایک کپڑا ڈال دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ روٹی بنانے والا آدمی کون ہے کیونکہ ہزار آدمی کی دعوت ہے تو ایک دو صحابہ آگے بڑھے یا رسول اللہ ہم روٹی بناتے ہیں فرمایا کہ چادر کے اندر سے آٹا اٹھاتے جانا روٹی بناتے جانا اب اندر سے آٹا نکالا جا رہا ہے روٹی بنائی جا رہی ہے آٹا نکالا جا رہا ہے روٹی بنا رہے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود بیٹھ کر اس ہانڈی سے سالن نکال کے ڈال رہے ہیں اور ہانڈی جو ہے چولے کے اوپر خوب جوش میں اُبل رہی ہیں آپ علیہ السلام نے ایک ہزار آدمیوں کی دعوت فرما دی اب اندازہ لگائی ہے تین گن کے بھوکے آدمی جب ان کو دعوت دی جائیں تو ایک ایک آدمی کتنے آدمیوں پر کھائے گا کہ وہ سہراب ہوگے کھائیں کم سے کم تین آدمیوں کی تو غزہ ہو سکتی ہے تو ہزار صحابہ ہیں تو دھائی سے تین ہزار صحابہ کے مقدار میں سب لوگ سہراب ہوئے اور آپ علیہ السلام نے مطلب یہ ہے کہ کسی کا احسان آپ نے نہیں رکھا جب آپ علیہ السلام اپنے پیارے صحابہ کو وہاں سے لے کے چلے تو سالن جیسے ہے ویسے ہی جو سمار رہا تھا آٹا جتنا تھا وہ آٹا گھر والوں کے لیے محفوظ تھا سب صحابہ اکرام سہراب ہوئے کھا لیے باہر نکل گئے یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کہ آپ علیہ السلام جب چاہتے تھے اللہ سبحانہ وتعالی وہ معجزے آپ سے ظاہر فرما دیتے تھے کہ دنیا دیکھتی رہ جاتی تھی یہی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ آنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان آئے گی تو آکے کہنے لگے اور اچھا معلوم ہے حضرت جابر کون ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ صحابہ اکرام میں یہ سب سے زیادہ عمر پانے والے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب اتنا رہتے تھے کہ کبھی آپ کو قرض سے ضرورت ہوتی ہے کو حضرت جابر سے لے لیتے تھے قرض لیندین جو ہے صرف ایک صحابی حضرت جابر تھے جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیا کرتے تھے تو یہ حضرت جابر ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آئے اور آکے کہنے لگے یا رسول اللہ بڑا پریشانی پریشانی کس بات کی یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں وہ حق کے موقع پر میرے باک حضرت عبداللہ جو ہے وہ شہید ہو گئے اور میں ایک بیٹا ہوں اور بیٹیاں نو ہیں نو بیٹیوں کا میں ایک بھائی ہوں اور چھے بیٹیوں کے ذمہ داری میرے سر ہے میں سوچ رہا تھا کہ باک سے جو پھل نکلیں گے خجور نکلیں گے ان کو میں اکھٹا کروں گا اور ان بہنوں کی کچھ ذمہ داری ادا کروں گا لیکن پتہ نہیں کہ میرے باک میں بہت پرست کر دیا ہے اور جب معلوم ہوا قرضداروں کو کہ بہت تھوڑے خجور نکلے ہیں تو وہ سب کے سب آگے ہیں مجھے ستا رہے ہیں کہ پہلے ہمارا قرضہ ادا کر دو بات میں تمہاری ذمہ داری دیکھو یا رسول اللہ میری خواہش ہے اگر آپ خود چل کر باگ آ جائے تو جو تخاظہ کرنے والے ہیں وہ ذرا میرے ساتھ ریایت کر سکتے ہیں آپ کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر کی خواہش پر خود چل کر وہاں پہنچے ہیں لیکن وہاں ہوا ایسا کہ جب حضرت جابر کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا تو اب ان کے تخاظے اور سخت ہو گئے وہ کہنے لگے یا رسول اللہ جابر سے جو ہے ہمارے قرضے جو ہے سارے کے سارے آپ حصول فرما کے دے دیجئے ہماری بھی ضرورتیں رکی ہوئی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر ایسے کرو اچھے کھجور درمیانے کھجور خراب کھجور الگ الگ جو ہوتے ہیں پوروں کو اکھٹا کر دیا اور پوروں کو جب اکھٹا کر دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھجور کے زخیرے پر جو زخیرہ جمع کیا ہوا تھا آپ علیہ السلام جو ہے تین مرتبہ اس کے اطراف چکر لگا تھے تین مرتبہ چکر لگانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کھجور کے زخیرے کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں آو بھئی کون کون لینے والا ہے کس کس کو کتنا چاہیے کون کون آتے ہیں کتنا خرزہ اصول کرنا چاہتا ہے ہر ایک آدمی آتا تھا اپنے خرزے کے موافق جو ہے وہ خجور لے کے جاتا تھا سب وہ جو تانتر کھڑا ہوا تقرصداروں کا سب جو ہے سہراب ہو کے اپنے اپنے خرزے کے موافق خجور لے کے چلے گئے اور جو خجور جیسے تھے ویسے ہی محفوظ تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے جا بھر اب اپنی ضرورتیں اس سے کولی کرلو یہ فرماتے ہو آپ وہاں سے اوٹ کے آگئے یہ آپ علیہ السلام کی برکت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی نہیں ہوئے ہیں بچپن ہے حضرت حلیمہ صالی آپ فرماتی ہیں کہ جب آپ کو اپنے گود میں لے کر میں جب جانور میں بیٹھتی ہوں تو کمزور جانور اسے قبی ہو جاتا ہے بے دودھ جانور جو ہے دودھ سے ان کے تھن بھر جاتے ہیں جب بچپن کا یہ حال ہو تو پھر نبوت کے بعد کیا کیا موجزات ہوں گے اللہ سبحانہ وتعالی حمید صحیح معنی میں عشق اور محبت نصیب فرمائے سنتوں کے موافق زندگی بزارنا نصیب فرمائے واقع دعوانا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله سیدنا محمد وآله وصحبه اجمعین اللہم انتا السلام ومنتا السلام تبارک ربنا وتعالی تیاز الدلال والاکرام اللہم جعلنا في هذا الشہر شریف من سعدائی المقبولین ولا تجعلنا يا الہنا من الاسطیاء المردودین اللہم اعید علینا اعوائد قیام رمضان وقیام رمضان مردا بعد مردا کررا بعد کررا نوغة بعد نوغة ربنا تقبل منا انتا السمیع العلیم وتبعالینا انتا الترواب الرحیم وصلا اللہم تعالی وسلم على خیل خلقه سیدنا محمد وآله وصحبه اجمعین آمن برحمتك سیدنا شکای شکل